اوپر اس کا سایہ نیچے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے مطابق خدائی کی تو نیچے سے آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں نکنائیں انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی کیا ہی عجیب منظر ہوگا ابراہیم علیہ السلام سو سال کے عمر میں مستری بنے ہوئے ہیں اور جوان اسماعیل مزدور بنا ہوا ہے وَإِذْ يَرْفَوْا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِذَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اللہ تعالی نقشہ کھیشتے ہیں قرآن حکیم میں کہ جب ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وہ کیا ہی منظر تھا اب دیواریں بن رہی ہیں جب دیواریں تھوڑی اونچی ہو گئیں تو اب مسئلہ تھا ہاتھ نہیں جاتا اوپر پتھر رکھنے کے لیے تو اب سیڑھی چاہیے اب سیڑھی تو وہاں پر ہے نہیں کوئی چیز ہے نہیں تھوڑی پریشانی ہونے لگی اللہ نے فرمایا ابراہیم پریشان جی ہوتے ہو گھر ہمارا ہے انتظام ہم کر دیتے ہیں وہ فنا پتھر اٹھا لو چنانچہ پتھر اٹھایا اس کو لائے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے اپنا تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ابراہیم کے لیے لفٹ بنا دیا جو جو دیوار اونچی ہوتی گئی پتھر بھی اونچا ہوتا گیا اور جب حضرت اسماعیل سے پتھر ہو رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اسی پتھر پر پاؤں کے نشان بھی پڑ گئے لیکن اتنے گہرے نہیں جتنے گہرے ہم نے ابھی دیکھے ہیں اتنے گہرے نہیں تھے صرف نشان تھا پاؤں کا یہ جو آپ کو اب نظر آتے ہیں نا گہرائی میں کہ ایک تو یہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور دوسرا جب ایک دو وہ لگا لیتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اسے ردے جسے کہتے ہیں ایک دو ردے لگانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نیچے اترتے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ دیوار ٹیڑی تو نہیں ہے پتھر ہے ٹھیک سیدھے آج کل تو وہ لگتی ہے نا مستریاتوں میں وہ شال جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے چیک کرتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں تھا تو تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں جو پتھر میں نے ردے ایک دو لگائے ہیں سیدھے لگے ہیں کہ نہیں لگے پیچھے ہو کر کھڑے ہو کر دیکھتے پھر آ کر تعمیر شروع کر دیتے ہیں تو جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے دیوار کو اسی مقام پر اب پتھر پہنچ چکا تھا تو لہذا یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اس مقام کوئی خالص مقام ابراہیم بنا دیا ایک تو وہ پتھر اس مقام پر آ گیا جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی تھی دوسرا جس جاگہ پر کھڑے ہو کر آپ دیکھا کرتے تھے اسی مقام پر پتھر کو فٹ کر دیا اور آج تک وہیں پر مقام ابراہیم ہے جس کی پیچھے دکانہ پڑا جاتا ہے تو بہر طور بیت اللہ کی تعمیر تو ہو گئی لیکن یہاں پر ایک بات اول بیس کرو کہ بیت اللہ کے اوپر غلاف بھی پڑا ہوا ہے تو اس غلاف کی تاریخ کیا ہے یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے نا کچھ یاد بھی رکھنا بھلا نہ دینا یہ بار بار تو ہوتی نہیں ہے غلاف کعبہ کی تاریخ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا سنان بن عصاد اس کی بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی لڑائیاں لڑا کرتا تھا کئی جنگیں اسے لڑیئے بڑا جنگجو قسم کا شخص تھا وہ ایک برتبہ یسرب کی طرف آنکلا جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ پڑا پہلے اس کو یسرب کہتے تھے یہاں پر یہودی قوائل بھی آباد تھے یہود کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا یہود کا اصل وطن شام تھا فلسطین اور پھر اس کے بعد مصر کیونکہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں حضرت عصاد حضرت یعقوب کی اس لڑی میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن فلسطین ہے بیٹے آپ کے اسحاد علیہ السلام ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام وہی پہ رہے فلسطین میں تو پھر یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو پھر یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور اقتدار میں مصر چلے گئے تھے پھر وہاں پر رہے کئی سو سال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے فیراؤن غرب ہوا تو پھر یہ مصر سے نکل گئے پھر اپنے علاقے فلسطین میں واپس آگئے تو مدینہ منورہ جسے یسرب کہتے تھے یہاں بھی تین قبیلے یہود کے پہنچے بڑے بڑے قبیلے تھے بنی خینخواہ بنی نظیر اور بنی خورائزہ یہ تین مشہور قبیلے تھے انٹھے یہ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے یہود کے اندر علم بھی تھا ان میں علماء بھی پائے جاتے تھے مشرقین مکہ اکثر انپڑھ تھے ان کو امی کہا جاتا تھا مدینہ میں جو یہود تھے پڑے لکھے تھے ان کے اپنے مدرسے بھی تھے ادارے بھی تھے تعلیم دیتے تھے یہاں پر لوگوں کو تو وہ بادشاہ جس کو طبعہ کا لقب دیا گیا طبعہ شاید طبعہ جیسے کہتے وہ مدینہ پہنچا تو اس نے یہاں پر یہود علماء کو بھی دیکھا اہل علم لوگوں کو بھی دیکھا اور ایک روایت کے مطابق اس نے قابو پا لیا یا صرف کو اسے فتح کر لیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو وہاں کا نگران بنایا یسرب کا مدینہ کا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو اور نگرانی کرو سنبھالو اور یہاں پر اہل علم لوگ ہیں یہاں پر علماء رہتی ہیں یہود کے تو لہٰذا تم ان سے علم بھی حاصل کرو ان سے پڑھو کچھ سیکھو یہاں پہ ٹھہر جاؤ تو اپنے بیٹے یا بھتیجے کو وہاں چھوڑا خود آگے چلا گیا یہ آگے چلا گیا یہاں کو قتل کر دیا جب اسے قتل کر دیا بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ بڑے تیزی سے واپس پلٹا بڑے غصے میں اور اس نے کہا کہ میں اب یسرب کے کسی ایک باشندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا مدینہ والوں کو پتا چل گیا یہود کو پتا چل گیا وہ بھی تیاری کر بیٹھے کہ اب مقابلہ تو ہونا ہے چنانچہ بادشاہ واپس آیا جنگ شروع ہوئی لڑائی شروع ہوئی قتل ہونے لگے لوگ مارے جانے لگے لوگ یہود مارے جا رہے تھے لیکن تاریخ میں ایک بڑی عجیب بات آتی ہے شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے مہمان نواز تھے مہمان نواز مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جس بادشاہ سے جنگ ہو رہی ہے سارا دن جنگ ہوتی تھی شام کو یہاں سے کھانا پک کر دشمنوں کی فوجوں کی طرف بیج دیے جاتا تھا کھانا شام کا بیج دیتے تھے کسی نے کہا یہ کیسی جنگ ہے سارا دن لڑتے ہوئے گزرے کے جانی دشمن وہ تنوارے چلاتے وہ شام کو کھانا جا رہا ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم لڑتے تو اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں لڑتے اس لیے ہیں کہ وہ دشمن ہیں کھانا اس لیے بیجتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں ہمارے علاقے میں آئے ہیں دور سے آئے ہیں اس لیے ہم کھانا بھی بیجتے ہیں کھانا بھی کھلا رہے ہیں لڑائی بھی ہو رہی ہیں تو آخر ایک دن یہود کے کچھ علماء اس بادشاہ سے ملے ہیں اور اس سے کہا کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو آخر یہ جنگ کب تک رہے گی کیا مطلب ہے آپ کا بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو یا بھتیجے کو جس کو میں نے یہاں کا نکران مقرر کیا تھا اسے قتل کر دیا میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں تو ان یہود کے علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت بھتیجہ یا بیٹا تو وہ آپ کا ایک ہی تھا ایک بندے کو قتل کیا اور آپ کتنے قتل کر چکے اور اب مزید کتنے کریں گے ایک کے بدلے میں بادشاہ نے کہا میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے تو ارادہ یہ کیا ہے کہ میں یسرف والوں کو مٹا کر دم لوں گا کچھ نہیں چھوڑوں گا یہود کے علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بھی سن لے پھر کہ تو اس یسرف کو مٹا نہیں سکتا اسے ختم نہیں کر سکتا اس نے کہا وہ کیوں اس نے کہا اس لیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں یہ ان کا دار الحجرت ہے وہ حجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر دیا ہے اسے کون بدل سکتا ہے تو یہاں کو مٹا نہیں سکتا جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل کو لگی کہ اللہ کے نبی ہاں تشریف لائیں گے تو لہٰذا وہ رک گیا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اس نے کہا اگر ایسی بات ہے اور انہیں واقعی آنا ہے تو اس نے وہاں پر ایک مکان تعمیر کرایا مکان دو منظرہ اوپر نیچے دو منظرہ چھوٹا سا مکان تعمیر کرایا اور مکان تعمیر کرنے کے بعد اس نے ایک یہودی عالم کو چابی دی اس کی حوالے کر دیا کہ یہ مکان تمہارے پاس رہے تو اس میں ٹھہرو جب وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئیں تو یہ مکان میری طرف سے آپ کو ہدیہ دے دینا اور ایک تحریر بھی لکھ دی تھی چمڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ یہ مکان بھی میں دے رہا ہوں اور اے اللہ کے محبوب اگر میں زندہ رہا اس وقت جب آپ تشریف لائیں گے تو میں ضرور قدم بوسی کیلئے حاضر ہوں گا اور اگر میں زندہ نہ رہا آپ میری زندگی کے بعد تشریف لائے تو پھر اس تحریر کو میرا ایمان تصور کیا جائے اور یہ کب کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پانچ سو سال پہلے ایمان لائے جا رہا ہے تحریریں لکھی جا رہی ہیں مکان تعمیر ہو رہا ہے آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے بھی محفل پہلے سے سج رہی ہے تو مکان تعمیر کر کے یہودی عالم کو ٹھہرا دیا اور اسے ساتھ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی تشریف نہ لائیں تو تم اپنے بیٹے کے حوالے مکان بھی کر دینا اور یہ خط بھی کر دینا اور اس طرح پھر نسل در نسل جب تک آپ تشریف نہیں لے آتے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھا نا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ پانچ سدیوں کے بعد تو پھر لوگ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹنی کی رسی چھوڑ دو جہاں پر یہ بیٹھے گی بس وہیں پر میں ٹھہروں گا اور بیٹھے گی وہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اونٹنی چلتی چلتی کہاں پر ٹھہری تھی ابو عیوب انساری کے مکام کے قریب تو آپ سمجھ گئے تھے کہ یہاں ٹھہرنا ہے تو دکھا ہے حضرات نے کہ ابو عیوب انساری جس مکام میں ٹھہرے ہوئے تھے یہ وہی مکام تھا جو پانچ سو سال پہلے شاہ طبعہ نے آپ ہی کے لئے تعمیر کرایا تھا اور ابو عیوب انساری اسی یہود عالم کی اولاد میں سے تھی اور خط ان کے پاس موجود تھا جو انہوں نے اللہ کے رسول کے حوالے کرنا تھا تو بہر طور میں آگے نکل گیا بات کون سے چلی تھی یاد ہے غیلاف کعبہ امتحان میں ساتھ ساتھ ہوتا رہے پہلے عرض کیا ہے کہ بھولانے نہیں یہ باتیں آپ غیلاف کعبہ کی تاریخ اور چل پڑے ہیں مدینہ منورہ تو بہر طور واپس آتے ہیں کہ وہاں سے جب شاہ طبہ روانہ ہوا تو مکہ میں ایک قبیلہ تھا اس وقت بنو حضیل قبیلہ ان کو اطلاع ملی کہ شاہ طبہ وہ جانتے تھے سارے کہ وہ تو لڑاکی قوم ہیں اور لڑنے والے ہیں اور علاقے فتح کرنے والے ہیں تو اب وہ مکہ کی طرف روخ کریں گے ہماری طرف آئیں گے ہماری خیر نہیں تو انہوں نے خود سے ہی رابطہ کر لیا بادشاہ سے بادشاہ نے یہ کیا تھا کہ اب مدینہ سے جب جانے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو یمن میرے ملک وہاں پر لوگوں کو تعلیم دینا اور دین کے مسائل بھی لوگوں کو سکھانا اور بتانا وہاں پر لوگ انپڑھ ہیں اور تمہارے پاس تو بڑی قیمتی باتیں ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے ہم بتایا تھا تو اب قبیلہ بنو حضیل کے لوگوں نے رابطہ کیا بادشاہ سے اور عرض کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ کی مہربانی ہوگی ہماری طرف جنگ کے ارادے سے نہ آئیں آپ کو سونا چاہیے چاندی چاہیے جواہرات چاہیے ہیرے چاہیے ہم آپ کو دینے کیلئے تیار ہیں آپ لے لیں ہم سے ہم سے جنگ نہ کریں ہمیں مارے نہیں وقت سے پہلے وہ پہنچ گئے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور کیا چاہیے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ویسی دے رہے ہو بغیر جنگ لڑائی کے تو میں اور کیا چاہیے بتاؤ کہاں پہ ہم اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر یہ خزانہ رکھا ہوا ہے بیت اللہ میں لوگ دیا کرتے تھے قیمتی چیزیں تو وہ بیت اللہ کی امانت سمجھا جاتا تھا اندر کونہ سا بنا ہوا تھا اسی کونہ کے اندر وہ ساری چیزیں لانی گئی تھی سونا بھی تھا چاندی بھی ہیا بہت کچھ تھا تو بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ بس چلتا ہوں مکہ مگرمہ وہاں پر میں وہ خزانہ بھی وصول کرنوں گا اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور بیت اللہ کو میں گرا دوں گا اس کی دیواروں کو گرا دوں گا اس ارادے سے چلا ابھی اس نے ارادہ کیا تھا کہ کالی سیاہ آندھی اٹھی اور ایسی آندھی اٹھی کہ بلکل اندھیرہ چھا گیا اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا تھا سارے ڈر گئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے تو یہود کی جو علماء اس کے ساتھ تھے ان کو بھلایا اور ان سے کہنے لگا بادشاہ کہ بھئی بتاؤ یہ کیا ہو گیا اچانک ایسا اندھیرہ چھا گیا ایسی خطرناک آندھی توفان کیوں آیا وہ یہود کے علماء کہنے لگے بادشاہ سلامت لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خطرناک ارادہ کر لیا ہے آپ کی نیت میں کوئی گڑھ بڑھ ہے آپ نے نیت کوئی بری نیت کر لی ہے سوچ رہی ہے کوئی برا کام جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ توبہ کر لو بادشاہ نے کہا اور تو کوئی ارادہ نہیں ہاں یہ ارادہ کیا تھا میں نے جب وہ قبیلہ بروہزیر کے لوگ آئے سونا چاندی جوائرات دینے کے لیے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا سب کچھ وصول کر لوں گا اور بیت اللہ کو گرا دوں گا مصمار کر دوں گا یہی کہا ہے تو یہود کے علماء نے کہا جانتے ہو بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے اسی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں اس کی تعمیر کرائی ہے پہمبر اس کا تواف کرنے کے لیے آتے ہیں ہر سال لوگ حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یہ تو اللہ کا مقدس گھر ہے ارادہ بدل دو اور توبہ کرو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ڈر گیا وہ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اپنے ارادے سے پاز آتا ہوں میں ایسا نہیں کرو گا باران رات کو بادشاہ سویا تو سو کر جب وہ اٹھا تو اس نے علماء کو گلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا کیسا خواب بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ ہے اس کی تعظیم کرو اس کا تواف کرو تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس بیت اللہ پر غلاف چڑھا رہا ہوں اس پر میں غلاف چڑھا رہا ہوں تو یہ بھی ایک عزت دینا ہے تعظیم کرنا ہے تو لہٰذا جی چاہتا ہے کہ اب میں غلاف چڑھا ہوں اس پر تو یہود کے علماء نے کہا بلکہ ٹھیک ہے آپ اس کا تواف بھی کریں اس کی تعظیم بھی کریں تقریم بھی کریں اللہ کا گھر ہے چنانچہ اس بادشاہ نے غلاف تیار کرایا اور بکہ پہنچ کر اس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا یہ سب سے پہلا غلاف تھا جو بیت اللہ پر چڑھایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادت سے پانچ سو سال پہلے اس کے بعد سال بسال غلاف چڑھتے رہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ غلاف پر غلاف چڑھاتے گئے وہ کئی کئی غلاف جمع ہو جاتے تھے تو پھر خطرہ پیدا ہونے لگتا تھا کہ وزن کی وجہ سے کئی دیواریں نہ ہیر جائیں تو پھر فیصلہ ہوا کہ سال بسال ایک غلاف ڈالا جائے پرانہ اتار لیا جائے اور آج تک وہی دستور چلا رہا ہے مختلف رنگ کے غلاف چڑھائے گئے سرخ رنگ کے بھی سبز رنگ کے بھی مختلف رنگوں کے غلاف اس پر چڑھتے رہے لیکن آج کل جو ہمارے زمانے میں جو چڑھ رہا ہے یہ صرف کالے رنگ کے غلاف ہی چڑھائے جا رہا ہے اور جو پتھر بیت اللہ میں لگائے وہ بھی کالے رنگ کا ہی لگا ہوا ہے تو بہر طور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی پر مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگے اور وہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور وہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر اولاد آگے چلی زندگی رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر اور آپ کے خاندان کو قریش کیوں پہا جاتا ہے اور آپ کے دادا کو حاشم کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کو بنو حاشم کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ عرض کریں گے الحمدللہ رب العالمین